ایڈی لیٹ کے میدان پر بانگلہ دیش کے خلاف بھارتی ٹیم نے مقابلہ جیتا ہو اور مقابلہ جیتنے کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے اپنی راہ بھی آسان کر لی ٹھیک اسی طرح سے راہ اپنی آسان کی ہے جس طرح سے میں ایڈی لیٹ کے اس رینڈل سٹریٹ پہ کھڑا ہوں اگر آپ ایڈی لیٹ آئیں گے اور یہاں پر گھومنا چاہیں گے تو شاید آپ رینڈل سٹریٹ آیا بینا بچ نہیں پائیں گے کیونکہ یہ رینڈل سٹریٹ ایڈی لیٹ کی جان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر تمام جو شاپنگ کامپلیکس ہے ان کے علاوہ یہاں پر کئی خوبصورت چیزیں ہیں یعنی کہ سٹی آف چچس تو ایڈی لیٹ کو کہہ جاتا ہے یہاں اس روڈ پہ آکے آپ کو ان سبھی چیزوں کا آپ لفت اٹھا سکتے ہیں جب آپ آسٹریلیا گھومنے ہیں جو آپ کو پسند ہے یعنی کہ موسم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو اٹموسفیر ہے جس طرح کی شانتی ہوتی ہے وہ بہت کمال ہے لیکن واپس بات اگر ہم کرکٹ کی میدان کی کریں کیا بھارتی ٹیم اتنی شانتی کے ساتھ ایڈی لیٹ کے میدان سے نکلی ہوگی ہوتل پہنچی ہوگی اور اس کے بعد میلون کے لیے روانہ ہوئی ہوگی تو میرا جواب شاید نہ ہوگا کیونکہ جیت تو آپ نے ضرور حاصل کی ہے لیکن جو سوال آپ کے ساتھ میلون سیڈنی اور پرس سے چلے آ رہے ہیں ان سوالوں کا جواب آپ کو ایڈی لیٹ کے میدان پر بھی آپ اس کا جواب نہیں ڈھوڑ پا ہے آپ سوچ رہوں گے کہ جب ہم چار میں سے تین میچ جیت چکے ہیں تو پھر آخر وہ سوال ہیں کیا دراصل میرے ذہن میں کم سے کم تین ایسے سوال ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے مثلا سب سے پہلا سوال ہے کہ پہلے چھے اور میں آخر ہم اس طرح کی بلے بازی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جس طرح کی بلے بازی جو ٹیمپلیٹ کی بات ہم اس ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے پہلے کر رہے تھے یعنی کہ پہلے چھے اور میں ہم کیوں اپنے ویرودی کو حاوی ہونے دے رہے ہیں وہ چاہے ہم نیترلینڈز جیسی ٹیم کی بات کر لیں پاکستان کے سٹرونگ باولنگ لائن اپ کی بات کر رہے ہیں یا آفریقہ کے تیز گیند بازوں کی بات کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہی حال پانگلہ کے خلاف تھا جہاں پہ تسکن اور مستفیدور کے سامنے ہمارے بلے باز سٹرگل کر رہے تھے تو کیا ان پہلے چھے وار اووز کا جواب ہم میلون میں ڈھوڑ پائیں گے یا کیا ہم اس کے لیے کچھ ڈیفرنٹ رنڈیتی بنائیں گے یہ ہر کسی کے ذہن میں بڑا سوال ہے کیونکہ روحی شرما کا دیکھیں بلہ نہیں چل رہا ہے ایک ارچہ تک انہوں نے نیترلینڈز کے خلاف لگایا ایک کمزور بولنگ اٹیک کے خلاف لیکن جس طرح کی بلے بازی کی امید ہم روحی شرما سے کر رہے ہیں دراصل وہ ایسا کنٹریبوشن دے نہیں پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایسا کپٹن تو بڑا ایمپریسیب پردرشن کر رہے ہیں لیکن ایسا ایسا اوپننگ بیٹسمن وہ شاید وہ بڑا کنٹریبوشن نہیں دے پا رہے ہیں جس کی امید ہم سب روحی شرما سے کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پہلے چھے وار میں نہ صرف وکیٹ گر رہے ہیں بلکہ ہمارا سٹرائک ریٹ ہے پہلے چھے وار میں یعنی کہ جو پہلے پاور پلے کی بات کر رہے ہیں پہلے چھتیس گندوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہمارے بلے باز رن بھی نہیں بنا پا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ میچ وائز جائیں اور میدان وائز جائیں یعنی کہ میلون کی بات کریں اور میلون سے ہم سیڈنی سیڈنی سے پرت اور پرت سے ایڈی لیڈ کی بات کریں تو لگ بک ہر جگہ بھارتی ٹیم کی یہ پہلی پریشانی ہے جو نکل کر سامنے آئی یعنی پہلے چھتیس گندوں پہ بڑے سکور نہ پنا پانا جس کی وجہ سے میڈل آرڈر پہ بڑا دباؤ آتا ہے اور اس دباؤں میں بھارتی ٹیم بکھر رہی ہے اب دباؤں میں کیوں میڈل آرڈر اور لور میڈل آرڈر بکھر رہی ہے اس پر آگے بات کریں گے لیکن ابھی جو پریشر روحید شرما کی وجہ سے بننا ہے اس پریشر میں ہارتک پانڈے اور دینیش کارتک بھی بڑا کنٹریبیشن نہیں دے پا رہے ہیں جس کی وجہ سے جب سٹارٹ اچھا نہیں مل رہا ہے تو پھر آپ میچ کو فینش اچھا نہیں کر پا رہے ہیں یعنی کہ پہلے چھے ور میں اگر آپ رن نہیں بنا پا رہے تو آخر کے چار ور میں بھی ہمارا حال کچھ ایسے ہی ہے اگر آپ چاروں میچ کو انلیسز کریں گے تو یہ دوسری بڑی چیز ہے جو نکل کر سامنے آئے گی کہ انتیم کے چار ور میں کیونکہ دینیش کارتک کا بیٹ نہیں چل رہا ہے ہارتک پانڈے پاکستان کے میچ کے بعد کوئی بڑا کنٹریبیشن نہیں دے پائیں تو اس وجہ سے پہلے چھے ور میں روحی شرما تو آخر کے دو ورس میں دینیش کارتک اور ہارتک پانڈیا کا فارم بھارتی ٹیم کو پریشانی پیدا کر رہا ہے تو یہ دو چیزیں مجھے لگ رہا جو میلون میں صدار نہیں پڑے گی کیونکہ سیمی فائنل میچ میں آپ کے پاس بالکل موقع نہیں ہوگا کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ ادھورا چھوڑ دیں یا کھلا چھوڑ دیں تاکہ ویروڈی ٹیم وہاں پر آپ کو اٹیک کر سکے اب تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھارتی سپنرز کا وکٹ نہ لے پانا وہ چاہے اشفین ہو چاہے اکشر پٹیل ہو دونوں ہی سپنر ابھی تک کارگر نہیں رہے جس کی وجہ سے جو اپننٹ ٹیم کے جو بیٹسمن ہے میڈل رویس میں اٹیک کر رہے ہیں اور آپ کے اگنسٹرن بنا رہے ہو تو ہارتک پانڈیا نے اچھی گیندباز ہی کر دی نہیں تو بھارتی ٹیم ہو سکتا ہے سٹرگل کرتی ہے ایڈیلیٹ کے میدان پر بھی تو یہ تیسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو پچھلے چار میچیں ہم نے دیکھے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور سے مجھے لگ رہا ہے سمائے آ گیا ہے کہ ملون جیسے بڑے میدان پر آپ یجویندر چہیل کو کھلا کر ایک بار چیک کریں کیونکہ اگلا میچ آپ کا سیڈنی میں ہے جہاں پر رسپنس کو خاصی مدد ملتی ہے اور زمباوے کے خلاف اگر آپ یجویندر چہیل کو کانفیڈنس دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا مجھے لگ رہا ہے موو ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے اکثر بسے روحی شرما کے بارے میں کہا جاتا ہے ویننگ کامبینیشن وہ چھیڑتے نہیں بڑ پرث میں انہوں نے ویننگ کامبینیشن چھیڑا ہم میں چھا رہے تو یہ بھی ایک ڈر ہوگا کہ ویننگ کامبینیشن ہم نہ چھڑیں بڑ آپ کو ایکسپریمنٹ تو نہیں لیکن آپ کو اپنی رنیتی بہتر بنانے کے لیے ٹیم تھوڑی سی بدلنی پڑے گی ہاردیک پانڈیا کا بلہ نہیں چلنا ہے تو ہم میچ کو فینش اچھا نہیں کر پا رہے اور تیسرا ایمپورٹنٹ سوال کی ہمارے سپننرز ویسا کنٹریبوشن نہیں دے پا رہے جیسی کی امید ہم کر رہے تھے ہو سکتا ہے یہاں کی جو ویدر کی کنڈیشنز ہیں یا پچ جس طرح کی مل رہی ہے ڈراؤپ ان پچے سے بہت زیادہ فنگر سپننر سے کچھ نہیں ہے لیکن ریس پننر یہاں پہ اچھا کر سکتے ہیں اور اس بات کو ٹیم منیجمنٹ کو سمجھنا پڑے گا تو واپس رینڈل سٹریٹ کے بار پھر بات کر لیتے ہیں کیونکہ بھارتی ٹیم یہاں سے روانہ ہو چکے شاپنگ بھی مجھے امید انہوں نے کی ہوگی لیکن صرف شاپنگ سے کام نہیں چلے گا آپ کو بیگ اپنا جیت کے لمحوں کے ساتھ بھرنا پڑے گا اور چار میچوں میں تین میچوں کی جیت کے لمحے بھارتی ٹیم کے کٹ بیگ میں ہیں اگلے تین میچ یہ تائے کریں گے کہ بھارتی ٹیم دھیر ساری خوشیاں اور ایک نیا بیگ لے کر آسٹریلیا سے روانہ ہوتی ہے کیونکہ اگر ورلڈ کپ آپ جیتے ہیں تو اس جیت کی خوشی کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑے بیگس لینے پڑے گے اور کیا پتہ ایڈی لیٹ کی یہ رینڈل سٹریٹ اس سمیں تب کام آیا جب آپ بڑے بیگس یہاں سے خرید پائیں تو کل ملا کر رینڈل سٹریٹ ایڈی لیٹ سے میں بھی اب روانہ ہوں گا میلون کے لیے جہاں سے اگلا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاؤں گا کہ بھارتی ٹیم کیا کچھ رنیتی بنا رہی ہے کیا کچھ پریکٹس سیشن میں ہوا تمام اپ ڈیٹس آپ کو لگاتار ہم انڈیا نیوز کے پلیٹ فارم پر دیتے رہیں گے